اچھا بے کتاب پر دیکھئے سبق سیوم تیسرا سبق قضیہ شرطیہ کی بحث قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا سورج نکلے گا ایک قضیہ ہے اور دن ہوگا دوسرا قضیہ ہے یا جیسے زید یا تو پڑا ہوا ہے یا انپڑ ہے زید پڑا ہوا ہے ایک قضیہ ہے اور زید انپڑ ہے یہ دوسرا قضیہ ہے اور ان میں سے پہلے قضیہ کو مقدم اور دوسرے کو تعلی کہتے ہیں قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں قضیہ متصلہ قضیہ منفصلہ اچھا بھئی آج ہم قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھیں گے لیکن پہلے آئیے گزشتہ سبق کا خلاصہ جلدی جلدی کر لیں بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے تصدیقات کی بحث شروع کی تھی سب سے پہلے سبق میں مصنف نے آپ کو حجت کے بارے میں بتلایا آپ نے پڑا تھا کہ دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو کہ دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ترتیب دی جائے تو وہ ہمیں نامعلوم تصدیق تک پہنچا دیتی ہیں یعنی مجھول تصدیق تک پہنچا دیتی ہیں تو یہ جو دو معلوم تصدیقیں ہیں جو ہمیں کہاں تک پہنچا رہی ہیں مجھول تصدیق تو ان دو معلوم تصدیقوں کو دلیل اور حجت کہتے ہیں اور میں نے بتلایا تھا دلیل کا معنی ہے رہنمائی کرنا اور حجت کا معنی ہے غالب آنا تو یہ چونکہ دلیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری اس تیسری تصدیق یعنی مجھول تصدیق تک ہماری رہنمائی کر رہی ہیں یہ دو معلوم تصدیقات اس لیے ان کو دلیل کہتے ہیں اور ان کو حجت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دلیل کے ذریعے آپ اپنے مخالف پر بحث میں غالب آ جاتے ہیں آپ اسے جیت جاتے ہیں کس کے ذریعے جب آپ دلیل دیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے آپ کی بات ثابت ہو جائے گی اور آپ اس پر غالب آ جائیں گے آپ جیت جائیں گے تو لہٰذا اسی لیے اس دلیل کا دوسرا نام کیا ہے حجت ہے اس کے بعد ہم نے قضیوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ وہ مرقب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے یعنی یہ قضیہ جو ہے جملہ خبریہ کا نام ہے جملہ خبریہ بھی کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا تو قضیہ کے اندر ہمیشہ کوئی بات کی جاتی ہے کوئی بات بتلائی جاتی ہے بات بتلائی جاتی ہے پھر آپ نے پڑھا تھا اس قضیہ کی دو قسمیں ہیں ایک قضیہ حملیہ اور ایک قضیہ شرطی ہے قضیہ حملیہ وہ ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے جس میں ایک وہ چیز ہو جس کے بارے میں بات کی جائے اور دوسری وہ چیز ہے جو بات کی جائے اور قضیہ شرطیہ جو ہے وہ دو قضیوں سے مل کر بنے گا یعنی اس قضیہ شرطیہ کے اندر کتنے قضیہ ہوں گے دو قضیہ ہوں گے جبکہ قضیہ حملیہ میں دو قضیہ نہیں ہوں گے دو مفرد ہوں گے ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور دوسری وہ جو بات کی جائے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ اس میں کبھی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اثبات ہوگا کبھی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کی نفی مثلا زہر عالم ہے دیکھو زہر کے لیے عالم ہونے کا اثبات ہے یا زہر عالم نہیں ہے دیکھو اس میں عزید سے عالم ہونے کی نفی تو اس قضیہ قضیہ حملیہ کے اندر اگر ایک شہہ کا دوسری شہہ کے لیے اثبات ہو تو اس کو قضیہ موجبہ کہتے ہیں قضیہ حملیہ موجبہ اور اگر نفی ہو تو اس کو قضیہ حملیہ سالبہ کہتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ قضیہ حملیہ جو ہے اس میں تین چیزیں ہوں گی ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو موضوع کہتے ہیں ایک وہ چیز ایک وہ جو بات کی جائے جو اس کو محمول کہتے ہیں اور تیسرا کہ کس طرح کی بات کرنی ہے ہونے کی یا نہ ہونے کی اس کو رابطہ کہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زید غالم ہے کس کے بارے میں بات کی زید تو زید ہوا موضوع اور کیا بات کی غالم ہونے کی تو عالم کیا ہوا محمول ہوا اور ہے ہے کا لحظ جو آ رہا ہے یہ رابطہ ہے یا کبھی نہ ہونے کی بات ہوتی ہے زید عالم نہیں ہے تو زید ہوا موضوع اور عالم یہ ہے محمول اور نہیں ہے یہ کیا ہوا رابطہ ہوا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ رابطہ ہوا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے جبکہ اسی قول معقول جو ذہن میں آیا اس پر جب ہم تلفوز کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں قول ملفوز اور اسی قول کو جب ہم لکھیں تو اس کو کیا کہتے ہیں قول مکتوب تو چاہے قول معقول ہو چاہے قول ملفوز ہو چاہے قول مکتوب ہو تینوں میں اسی طرح یہ تینوں چیزیں ہوں گی موضوع بھی ہوگا محمول بھی ہوگا اور رابطہ بھی ہوگا ہاں بعض وقت یہ جو رابطہ ہے یہ مقدر ہوتا ہے لفظوں میں بظاہر نظر نہیں آتا لفظوں میں نظر نہیں ہوتا ہے لیکن لفظوں میں نظر نہیں آتا جیسے عربی زبان میں رابطہ لفظوں میں نہیں ہوتا عربی زبان میں کہیں گے زید کھڑا ہے جیسے اردو میں ہے زید عالم ہے عربی میں کہیں گے زید عالم تو زید ہوا موضوع عالم کیا ہوا محمول اور جو رابطہ ہے وہ مقدر ہے وہ کیا ہے مقدر ہے یعنی فرض کر لیں موجود ہے نظر نہیں آ رہا کیونکہ جب جڑیں گے تو بغیر رابطے کے جڑ ہی نہیں سکتے زید الگ لفظ ہے عالم الگ لفظ ہے تو زید کی ذات کا نام ہے عالم ہونے کا معنی ہے جاننے والا تو جاننے والا یہ تو بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو کس کے ساتھ جوڑا زید کے اور زید کے ساتھ تب ہی جوڑے گا جب بات پوری ہو زید عالم ہے اگر آپ صرف کہیں زید عالم تو دوسرا آپ کو کہے گا بھئی بات تو پوری کریں عالم ہے یا نہیں ہے تو یہ ہے جو ہے جیسے اردو میں رابطہ ہے عربی زبان میں رابطہ مقدر ہوتا ہے تو بعض زبانوں میں رابطہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے بعض زبانوں میں رابطہ مقدر ہوتا ہے جیسے عربی کے اندر ہے بھئی اور پھر یہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو موضوع محمول اور رابطہ یہ جس طرح قولِ معقول میں ہیں اسی طرح قولِ ملفوظ میں اور اسی طرح قولِ مکتوب میں یہ جو مکتوب ہوتے ہیں نا مکتوب جو یہ اصل میں نقوش ہیں یہ کیا ہیں نقوش ہیں میں نے زا یا دار یہ کچھ لکیریں کھینچ دیں ایک لکیر کی شکل کس جیسی ہے زا جیسی ایک کی یا ہے ایک دا ان کے نام ہم نے رکھے میں یہ زا کی لکیر ہے یہ یا ہے یہ دال ہے یہ ہے تو لکیریں ہی نا ساری کسی کے نیچے نقطے ہیں کسی کے نقطے نہیں ہیں لیکن ہیں ساری قلم کے اس لیے آپ لکیریں کھینچ رہیں ہر زبان والوں نے چیزیں مقرر کی ہوئی ہیں تو یہ اصل میں نقوش ہیں یعنی لکیریں ہیں اور یہ لکیریں دلالت کرتی ہیں لفظوں پر ان لکیروں کو ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے مثلا لکھا ہوا ہے زا یا دال آپ نے فورا پڑھ لیا کیا لکھا ہے زید تو اس لکھے ہوئے نے دلالت کی کس پر لفظ زید پر یہ جو میں زبان سے تقلم کر رہا ہوں وہ تھا لکھا ہوا نقوش اور اس نے کس پر دلالت کی اس نے دلالت کی لفظ زید پر اور پھر لفظ زید جو ہے دلالت کرتا ہے ذات زید پر جب میں نے اس کو پڑھا زید تو ذہن میں پھر کون آیا زید ہی ذات آگئی تو یہ جو نقوش ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کس پر لفظوں پر اور لفظ پھر دلالت کرتے ہیں اس مفہوم اور معنی پر بھئی بات سمجھ میں آگئی اور ان کا کتنا عظیم فائدہ ہے کتنا عظیم فائدہ ہے ان نقوش کا اندازہ تو لگائیں ہزاروں سیکڑوں سال پہلے سیکڑوں سال پہلے لوگ گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے صحابہ گزرے انبیاء گزرے لیکن ان کی باتیں لکھی ہوئی کتابوں میں ہم تک پہنچی ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ بات لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا اگر یہ نقوش نہ ہوتے تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا کیسے ہر چیز کو انسان یاد رکھ سکتا بھئی تو یہ نقوش کی وجہ سے پرانے بزرگوں کی ساری کتابیں ان کے علم ہم تک پہنچتے ہیں ان کی باتیں ہم تک پہنچتے ہیں تو بے انتہا قیمتی چیز ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو بہرحال بات چل رہی تھی قضیہ کی بھئی قضیہ حملیہ آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں اگر ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات ہو تو اس کو قضیہ حملیہ مجیبہ کہتے ہیں اور اگر ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہو تو اس کو قضیہ حملیہ سالبہ کہتے ہیں یا وہ قضیہ شخصیہ ہوگا یا شخصیہ کا دوسرا نام کیا ہے قضیہ مخصوصہ قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کوئی معین چیز ہو میں نے کہا زید عالم ہے دیکھو ایک معین ذات کے بارے میں بات کی میں نے کہا یہ ہمارا مدرسہ ہے دیکھو یہ کسی مخصوص مدرسے کی طرف اشارہ کیا دیکھو معین چیز کی طرف اشارہ ہوا تو یہ کیا ہے قضیہ مخصوصہ مثلا آپ کہتے ہیں جامعہ محمد موسیٰ البازی ہمارا مدرسہ ہے دیکھا جامعہ محمد موسیٰ البازی یہ ایک متعین مدرسے کا نام ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے تو یہ کیا ہوا قضیہ شخصیہ یا آپ کہتے ہیں لاہور بڑا شہر ہے تو دیکھو لاہور کیا ہے ایک متعین شہر کا نام ہے تو یہ قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ ہوا جبکہ باقی تین قضیہ کی اقسام جو ہیں قضیہ حملیہ کی وہ ایک قضیہ تبعیہ ہے ایک قضیہ محصورہ ہے اور ایک قضیہ محملہ ہے ان میں جو موضوع ہوگا وہ کلی ہوگا جیسے میں کہتا ہوں انسان جاندار ہے دیکھو موضوع کیا ہے انسان اور انسان کیا کسی معین ذات کا نام ہے یا یہ ایک کلی ہے کلی ہے زید بھی انسان بکر بھی انسان خالد بھی انسان آپ بھی سب انسان تو دیکھو کسیرین پر صادقار ہے تو انسان کیا ہوا کلی تو قضیہ تبعیہ قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ تینوں کے اندر موضوع کیا ہوگا کلی ہوگا اب کس کو قضیہ تبعیہ کہیں گے کس کو قضیہ محصورہ اور کس کو قضیہ محملہ کہیں گے آپ نے پڑھا تھا قضیہ تبعیہ وہ قضیہ حملیہ ہے ہیں سب حملیہ نا حملیہ کی قسمیں ہیں قضیہ تبعیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو کیا ہو کلی ہو کلی تو سارے ہوں گے تبعیہ میں بھی محصورہ میں بھی اور محملہ میں بھی تو پھر آگے تفصیل بھی آ رہی ہے قضیہ تبعیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے مفہوم اور ماہیت پر ہو کلی کے افراد پر حکم نہ ہو کس پر حکم لگایا جائے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں زید کھڑا ہے عام الفاظ میں کہیں گے میں نے زید کے بارے میں بات کی لیکن علمی رنگ میں کیا کہیں گے میں نے زید پر حکم لگایا زید عالم ہے میں نے کس پر حکم لگایا زید پر جامعہ محمد موسیٰ البازی بڑا مدرسہ ہے میں نے کس پر حکم لگایا جامعہ محمد موسیٰ البازی پر حکم لگایا جو موضوع ہے نا اس کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس موضوع پر آپ کیا کر رہے ہیں حکم لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں حکم لگا رہے ہیں یا یوں کہیں یا یوں کہیں وہ جو خبر ہے نا خبر وہ آپ موضوع پر حمل کر رہے ہیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے حکم لگانا یا حمل کرنا میں نے کہا زید عالم ہے میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں علمی انداز میں کیا کہو گے میں نے زید پر حکم لگایا یا آپ یوں کہیں گے کہ عالم ہونے کا حمل کیا گیا کس پر زید پر دیکھا حمل کیا گیا اسی لئے تو اس کو محمول کہتے ہیں کہ اس کا حمل کیا گیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی مثلا میں کہتا ہوں یہ محنتی طالب علم ہے جو دیکھو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس پر محنتی طالب علم ہونے کا حمل کر دیا اس پر محنتی طالب علم ہونے کا حکم لگا دیا اس کے بارے میں محنتی طالب علم ہونے کی بات کر دی معنی سب کا ایک ہی ہے بات کرنا حمل کرنا اور حکم لگانا تینوں کا ایک ہی معنی ہے تو لہٰذا قضیہ جو طبعیہ ہے اس کے اندر اس کلی کی مفہوم پر حکم لگایا جائے گا اس کلی کے افراد پر حکم نہیں ہوگا مثلا میں کہتا ہوں انسان نور ہے دیکھو موضوع کیا ہے کلی انسان اور میں نے کیا حکم لگایا نور ہے یاد رکھو یہ جو جنس نور فصل وغیرہ ہیں یہ ماہیت اور مفہوم کی صفات ہوتی ہیں یہ افراد کی صفات نہیں میں کہہ سکتا ہوں زید نور ہے نہیں زید نور نہیں ہے زید تو فرد ہے نور تو ماہیت ہوتی ہے انسان نور ہے انسان سے کیا مراد ہے انسان کی ماہیت یعنی حیوان ناطق وہ کیا ہے ایک نور ہے سورہ سمجھ میں آگئی میں کہتا ہوں حیوان جنس ہے حیوان کے افراد نہیں جنس حیوان کا مفہوم کیا ہے جنس ہے جنس کسے کہتے ہیں وہ کلی ذاتی جو ایسے افراد پر صادقہ ہے جن کی حقیقتیں کیا ہو الگ الگ ہوں تو دیکھو یہ حیوان حیوان کے مفہوم کیتبار سے حیوان کو جنس کہا جا رہا ہے افراد کیتبار سے نہیں اور بعض اوقات حکم جو ہے وہ افراد پر لگایا جاتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں انسان بہت طاقتور ہے اب جو بتائیے انسان کی ماہیت طاقتور ہوتی ہے افراد طاقتور ہوتے ہیں انسان ہنسنے والا ہے مجھے بتائیے انسان کی حقیقت ہنستی ہے یا اس کے افراد ہنستے ہیں افراد ہنستے ہیں تو یہ حکم دیکھو افراد پر لگایا جا رہا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ طالب علم مہنتی ہوتا ہے مثلا میں کیا کہتا ہوں طالب علم مہنتی ہوتا ہے اب بتائیے طالب علم کی ماہیت مہنت کر دی ہے یا طالب علم کے ذات اور وہ افراد مہنت کرتے ہیں افراد مہنت کرتے ہیں جو خارج اور واقعے میں موجود ہوتے ہیں تو یہاں حکم کس پر لگایا گیا افراد پر تو قضیہ طبعیہ میں ماہیت اور حقیقت پر حکم لگایا جائے گا افراد پر حکم نہیں لگایا جائے گا جبکہ قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ میں افراد پر حکم لگایا جائے گا مثلا انسان جاندار ہے یہ کس پر حکم افراد اب پتہ کیسے چلے گا یہ محملہ ہے یا یہ محصورہ ہے میں نے بتایا تھا محصورہ محصورہ حسر سے ہے حسر جس میں حسر کیا گیا ہو حسر کا معنی ہے بند کرنا جس میں بند افراد کو بند کیا گیا ہو کہ یہ ساروں کی بات چل رہی ہے یا بعض کی بات چل رہی ہے یہ اس میں بیان کیا گیا ہو یعنی اس میں سور ذکر ہو کیا ذکر ہو آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ سب کل تمام دیکھو یہ سور ہیں یہ تمام افراد کا ہاتھ آگا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں تمام طالب علم محنتی ہیں دیکھو اس لفظے تمام نے تمام طلبہ کا کیا کر لیا اخاتہ کر لیا اور سب پر کیا حکم لگ گیا کہ سب طلبہ کیا ہیں محنت اور اگر میں کہوں بعض طلبہ محنتی ہیں تو اس لفظے بعض نے کیا کیا افراد کی تعداد بتلا دی کہ یہ جو حکم لگایا جا رہا ہے محنتی ہونے کا سارے طلبہ پر نہیں ہے بلکہ تو یہ جو لفظ یہ جو کل کو بیان کریں یا بعض کو بیان کریں اس کو سور کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سور کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا سور جو ہے قدیم زمانے میں جو شہر کے عرد حفاظت کے لیے ایک دیوار بنائی جاتی تھی تاکہ دشمن کسی طرف سے حملہ نہ کر سکے اور ڈاپوں وغیرہ سے حفاظت رہے تو اس دیوار کو سور کہا جاتا تھا جس طرح وہ دیوار پورے شہر کا کیا کر لیتی تھی احاطہ اسی طرح یہ جو کل یا بعض کا لفظ آیا یہ بھی موضوع کے افراد کو گھیر لیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ سارے افراد مراد ہیں یا کچھ افراد مراد ہیں میں نے کہا تمام طلبہ کتنے افراد مراد ہوئے تمام طلبہ مراد ہوئے دیکھو سب کا احاطہ ہو گیا سب اس میں آگئے اور اگر میں نے کہا بعض طلبہ تو سب کا احاطہ کیا یا بعض کا تو دیکھا اس نے بعض طلبہ کا احاطہ کر دی اور بتلا دیئے کہ بعض مراد ہیں سارے مراد نہیں اور یہ حکم بعض پر لگایا جا رہا ہے تو یہ اس میں سور آئے گا تو جس قضیہ میں سور آئے اس کا دوسرا نام مصورہ ہے کیا ہے مصورہ سین کے ساتھ ہے واو مشدد بھئی مصورہ اور قضیہ محصورہ بھی اس کا نام ہے محصر کا معنی بھی بند کرنا جیسے وہ جو سور تھا وہ دیوار تھی شہر کو کیا کر لیتی تھی ہر طرف سے بند کر لیتی تھی تو دیکھو حسر کے اندر بھی جب کلیا بعض آ گیا اس نے اس کو کیا کر دیا موضوع کو اس میں بند کر دیا بتا دیئے کہ اس کے سارے افراد اس میں آئے ہیں یا بعض آئے ہیں تو حسر کا معنی کیا ہے بند کرنا بند کرنا تو اس قضیہ کا کیا نام محصورہ اور دوسرا نام کیا مصورہ اور اس میں بیان ہوتا ہے کہ حکم سارے افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے کوئی ایک لفظ ذکر ہوگا جو ہمیں بتلائے گا مثلا میں نے کہا ہے انسان جاندار ہے اب میں کہتا ہوں سارے انسان جاندار ہیں دیکھو کس پر حکم لگایا ساروں پر دیکھا یہ سورہ آ گیا سارے انسان یا میں کہوں سب انسان جاندار ہیں یا میں کہوں کل انسان کیا ہیں جاندار ہیں تو جو بھی ایسا لفظ جو ہمیں بتلا دے کہ یہاں کل افراد مراد ہیں یا بعض افراد مراد ہیں اس کو سور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سور کہتے ہیں اور پھر آپ نے پڑا تھا کہ اس محصورہ ہے اس کی چار قسمیں ہیں یا تو اس میں ایجاب ہوگا یا سلف پھر ایجاب یا سلف جو ہے بعض افراد کے لئے ہوگا یا کل افراد کے لئے تو دونوں کی دو دو صورتیں ہوگئیں کتنے بن گئیں چاہ مثلا میں کہتا ہوں مثلا میں کہتا ہوں ہر انسان جاندار ہے ایجاب ہے یا نفی ہے ایجاب ہے اور کلیہ ہے یا جوزیہ ہے کلیہ جس میں کل افراد کے ذکر ہو اور جوزیہ جس میں بعض کا ذکر ہو تو ہر انسان جاندار ہے کلیہ ہے یا جوزیہ ہے کلیہ تو یہ کیا ہوا موجبہ کلیہ اور اگر میں کہوں بعض انسان جاندار ہیں یہ کیا ہوا اور اگر میں کہوں کوئی انسان پتھر نہیں ہے ہر انسان سر دیکھو کوئی انسان سب سے میں نے پتھر ہونے کیا کر دی نفی کر دی تو سالبہ ہوا سالبہ اور کلیہ ہے تو یہ سالبہ کلیہ اور اگر میں کہوں بعض انسان پتھر نہیں ہیں بعض انسان تو یہ مجھے بتائیے موجبہ ہے سالبہ ہے سالبہ ہے نفی کا لفظ آرہا ہے اور ہر انسان سے پتھر ہونے کی نفی ہے یا بعض سے نفی ہے جب بعض سے ہے تو اس کو کیا کہیں گے جزیہ تو یہ کیا ہوا سالبہ جزیہ تو گویا چار قسمیں بن گئیں موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ اور میں نے جو مثال ذکر کی بعض انسان پتھر نہیں ہیں آپ یہ نہ کہیں یہ جو بات ٹھیک نہیں ہے بھئی میں نے باقیوں کے بارے میں بات ہی نہیں کی کہ باقی انسان پتھر ہیں یا نہیں میں نے صرف کس کے بارے میں بات کی باز انسانوں کے بارے میں کہ وہ پتھر نہیں باز انسانوں کے پتھر نہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ باقی پتھر ہیں نہیں باقیوں کے بارے میں تو میں نے بات ہی نہیں کی میں نے صرف باز کے بارے میں بات کی اور میں نے ٹھیک بات کی یا غلط بات کی باز ٹھیک ہے جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں وہ پتھر نہیں ہیں باقی باقی بھی پتھر نہیں لیکن میں نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا میں نے کب کہا کہ وہ پتھر ہیں تو باقیوں کے بارے میں تو میں خاموش ہوں میں نے تو ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی لہٰذا آپ یہ نہ کہے یہ غلط ہے بلکہ یہ کیا ہے صحیح ہے جن کے بارے میں میں نے بات کی ان کے بارے میں ٹھیک ہے بھئی اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قضیے کے اندر آپ نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے بس واقعے کو نہیں دیکھنا کہ واقعی کے اعتبار سے یہ سچا ہے یا جھوٹا نفس العمر میں دیکھو کہ جو بات کی گئی ہے اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں مثلا ایک آدمی کہتا ہے آسمان نیچے ہے اب اس میں تو جھوٹی جھوٹ ہے سچ کا احتمال نہیں لیکن پھر بھی اس کو قضیہ کہیں گے کیونکہ واقعی کو نہ دیکھیں ویسے دیکھیں کوئی کسی کو کہے آسمان نیچے ہے اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے ایک آپ اگر کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی اقام حقل کہے یہ سچ بول رہا ہے کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا یا میں کہتا ہوں زمین اوپر ہے اب دیکھو اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے سچ کا کوئی احتمال نہیں لیکن واقعی کو نہ دیکھو کہ واقعی میں تو یہ غلط ہے نفس العمر میں یہ بات کسی کو کہی جائے کہ زمین اوپر ہے وہ اس کو سچا یا جھوٹا یا جیسے میں نے اور میساہ ذکر کی تھی تاکہ اور وضاحت ہو جائے مثلا آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اب یہ واقعی کے مطابق ہے سچ ہی سچ ہے جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں لیکن پھر بھی اس کو قضیہ کہیں گے کیونکہ اس میں ایک بات بتلائی گئی ہے اور جب بھی کوئی بات بتلائی جائے اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا اور یہی وجہ تو ہے کہ کفار ہمیں کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو ایسا نہیں ہے دیکھا اگرچہ یہ واقعی کے مطابق ہے لیکن دیکھا کہنے والے کو اہل ایمان کہتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں لیکن اسی بات پر کافر کیا کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ ایک نہیں ہے دیکھا نفس العمر کو واقعی کو نہیں دیکھنا بلکہ صرف کس کو دیکھنا ہے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے تو اس کو قضیہ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے قضیہ محملہ کے بارے میں پڑھا تھا قضیہ محملہ میں بھی یہ در توجہ ہے بھئی قضیہ محملہ میں بھی حکم افراد پر ہوتا ہے کس پر مثلا میں کہتا ہوں انسان جاندار ہے مجھے بتائیے انسان کی حقیقت جاندار ہوتی ہے یا اس کے افراد جاندار ہیں یہ ظاہر سی بات ہے اس کے افراد جاندار ہیں لیکن کتنے افراد جاندار ہیں یہ نہیں بیان کیا گیا تو اس کو قضیہ محملہ کہیں گے کیا کہیں گے تو قضیہ محصورہ توجہ ادھر دیکھو قضیہ محصورہ میں بھی افراد پہ حکم اور قضیہ محملہ میں بھی افراد لیکن قضیہ محصورہ میں خسر ہوتا ہے بند کیا ہوتا ہے یعنی بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ حکم سارے افراد پر ہے یا بعض پر ہے جبکہ قضیہ محملہ میں یہ بیان نہیں ہوتا دیکھو انسان جاندار ہے یہ کیا ہے قضیہ محملہ لیکن اگر اسی کے ساتھ میں لگا دوں ہر انسان جاندار ہے اب کیا بن گیا اب یہ محصورہ بن گیا یا میں کہہ دوں بعض انسان جاندار ہیں یہ کیا بن گیا قضیہ محصورہ تو حکم دونوں میں افراد پر ہے لیکن محملہ میں یہ نہیں بیان ہوتا کہ بعض پر حکم ہے یا کل پر جبکہ محصورہ میں یہ بیان ہوتا ہے جبکہ قضیہ طبعیہ میں کس پر حکم ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت اور مفہوم پر حکم ہوتا ہے افراد پر حکم تو لہذا قضیہ محصورہ کو تو اب آرام سے پہچان لیں گے محصورہ میں سور ذکر ہوگا کہ یہ حکم سب پر ہے یا اب محصورہ کو فوراں پہچان لیں گے البتہ قضیہ تبعیہ اور قضیہ محملہ میں مشکل پیش آتی ہے ان کو کیسے پہچانیں انسان نور ہے انسان جاندار ہے انسان نور ہے یہ تبعیہ ہے انسان جاندار ہے یہ محملہ ہے اب کیسے فرق کریں گے دونوں میں میں نے بتلایا تھا طریقہ بتلایا تھا کہ آپ وہاں پر کل اور باز لگائیں اگر کل اور باز لگانے سے بھی بات ٹھیک رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ محملہ ہے کیونکہ کل اور باز ہونا یہ افراد میں ہوتا ہے نا مفہوم میں تو نہیں مفہوم تو ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ حکم سارے افراد پر ہے یا باز افراد پر ہے تو اگر مثلا میں کہتا ہوں انسان نور ہے مجھے بتائیے ادھر کل اور باز لگا سکتے ہیں ہر انسان نور ہے کیا ہر انسان نور ہے نہیں نہیں نور یہ حقیقت اور ماہیت ہے ہر فرد نور نہیں یا میں کہتا ہوں بعض انسان نور ہیں مثلا زید کیا ہے نور ہے یہ بات درست بنتی ہے نہیں زید تو نور نہیں ہے نور تو کس کو کہتے ہیں وہ مفہوم جو کسیرین پر صادقہ ہے اور ان سب کی حقیقت کیا ہو ایک ہو دیکھا تو یہاں کل اور باز کا حکم لگانا بات ہی نہیں بن رہی اور جبکہ دوسری طرف انسان جاندار ہے وہاں آپ نے کہا ہر سب انسان جاندار ہیں یا آپ نے کہہ دیا بعض انسان جاندار ہیں دیکھو بات ٹھیک ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے قضیہ محملہ ہے اور وہ جو انسان نور ہے وہ کیا تھا قضیہ طبعیہ فرق اب آپ کر لیں گے قضیہ طبعیہ میں اور قضیہ محملہ میں کیسے فرق کریں گے کہ اگر فرق کیسے کریں گے کل اور باز کو ساتھ لگا کر دیکھو کس کو اگر کل اور باز ساتھ لگانے سے بھی بات ٹھیک رہتی ہے تو معلوم ہوا یہ قضیہ کونسا ہے محملہ ہے اور اگر کل اور باز لگانے سے بات ٹھیک نہیں رہتی تو سمجھیں یہ کونسا قضیہ ہے قضیہ ہے طبعیہ ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی اب آئیے بھئی آج کے سبق پر قضیہ شرطیہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج بھئی آپ نے پڑھا قضیہ شرطیہ توجہ سے بھئی یہ منطق ہے بڑا دلچسپ فن ہے انسان اس کو سیکھ لے اچھی طرح لطف آتا ہے اس کا بھئی اس میں ساری عقلی باتیں ہیں کہ ہمارے عقل میں کس کس طرح کی باتیں آتی ہیں یہ سب یہ جو ہمارے ذہن میں باتیں آتی ہیں نا انہی کے نام رکھے ہوئے ہیں کبھی ایک چیز بات آتی ہے کبھی دو باتیں جڑی ہوئی آتی ہیں ایک بات آئے تو اس کا نام قضیہ حملیہ ہے دو باتیں جڑی ہوئی آئے تو اس کا نام قضیہ شرطیہ ہے تو بس ان کے نام الگ الگ رکھتی ہے اچھا آپ نے پڑھا قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے جو کس سے مل کر بنے دو قضیوں سے ادھر دیکھو بھئی کتاب پر نہ دیکھو قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے اگر ان دو قضیوں کے اندر جوڑ اور ربط کو بیان کیا جائے تو اس کو قضیہ شرطیہ متصلہ کہتے ہیں کیا کیا جائے ادھر دیکھو ایک یہ قضیہ ہے ایک یہ دو قضیہ ہیں ان دونوں کو میں نے کیا کیا جوڑ دیا اگر ان دونوں کے درمیان جوڑ اور ربط کو بیان کیا جائے تو اس کو قضیہ متصلہ کہیں گے کیا کہیں گے قضیہ متصلہ یا چلیں میں آگے بیان کرتا ہوں قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں جو دو قضیہ سے مل کر مرکب ہو یعنی اس میں ایک قضیہ نہیں ہوگا کتنے ہوں گے دو قضیہ ہوں گے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے اگر دیکھو دو قضیہ کیسے پہلا قضیہ کیا اگر سورج نکلا ہوا ہے اور دوسرا قضیہ کیا دن موجود ہے دیکھو یہ دو قضیہ اور بعض اوقات دوسری صورت ہوگی مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت ہے تاق اور جفت جانتے ہو جی تاق جس میں جوڑے نہ بن سکیں ایک تین پانچ سات نو گیارہ یہ سب عدد کیا ہیں پاق ہیں اور اگر جوڑے بن سکیں یعنی دو سے تقسیم ہو سکیں اس کو جفت کہتے ہیں دو چار چھ آٹ دس بارہ یہ سب کیا ہیں جفت سمجھ گئے کے نہیں سمجھ گئے اچھا تو یہ جو مثل میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت ہے دیکھو دو قضیہ ہو گئے یہ عدد یا تو تاق ہے ایک قضیہ دوسرا قضیہ یا جفت ہے اس کو پورا کر لو یا یہ عدد جفت دو باتیں کی گئی نا یہ عدد یا کیا ہے تاق ہے یا یہ عدد کیا ہے جفت ہے تو کتنے قضیہ ہوئے دو اب چونکہ یہ عدد دو دفعہ رہا تھا تو اس کو ایک دفعہ ختم کر دیا یہ عدد یا تاق ہے یا جفت ہے بات سمجھ میں آگئے تو کتنے قضی ہیں دراصل یا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یا زید عالم ہے یا جاہل ہے تو زید عالم ہے ایک قضیہ اور زید جاہل ہے دوسرا قضیہ آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں تو زید دو دفعہ نہیں آرہا بھئی دوسری دفعہ ہم ذکر نہیں کرتے ہوتا تو ہے نا جاہل کس کے جاہل ہونے کی بات کی جاری ہے زید ہی کے تو لہٰذا یا جاہل ہے کون جاہل ہے زید ہی جاہل ہے تو گویا یوں ہوا بات یوں ہو گئی یا زید عالم ہے یا زید جاہل ہے تو کتنے قضیہ ہو گئے دو قضیہ ہو گئے سورہ سمجھ میں آگئے تو قضیہ شرطیہ میں ہمیشہ کتنے قضیہ ہوں گے بہت بڑی دلچسپ بحث ہے توجہ سے سنو بھئی آپ خود کہیں گے کہ منطق بڑا پور لطفان ہے تو دیکھو اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے کتنے قضیہ ہیں دو قضیہ ہیں معلوم ہوا یہ کونسا قضیہ قضیہ شرطیہ ہے یا میں کہتا ہوں یا زید عالم ہے یا جاہل ہے کتنے قضیہ دو معلوم ہوا یہ کونسا قضیہ قضیہ شرطیہ پھر یاد رکھو اس قضیہ شرطیہ کے اندر جو پہلا قضیہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقدم اور جو بعد میں دوسرا قضیہ آیا اس کو کہتے ہیں تالی کیا کہتے ہیں تالی پہلے کو مقدم دوسرے کو تالی یہ کتاب میں لفظ آ رہے ہیں ابھی پریشان ہونے کی زورت نہیں ہے تو تالی تا دو نقطوں والی الف لام یا تالی مقدم نام سے ہی پتہ چر رہا ہے مقدم جس کو آگے کیا گیا ہو تو یہ جو پہلا قضیہ کیا ہے اس کو آگے کیا گیا ہے پہلے لایا گیا ہے تو یہ کیا ہے مقدم اور تالی تلای اطلو کا معنی پیچھے آنا بعد میں آنا تو دوسرا قضیہ کیا ہے بعد میں آیا ہے تو اس کا نام کیا ہوا تالی بعد میں آنے والا مقدم آگے کیا ہوا اور تالی بعد میں آنے والا جیسے قضیہ حملیہ میں پہلے جو اس کا نام کیا تھا موضوع دوسرے کا نام کیا تھا محمود اسی طرح یہاں پر جو قضیہ یہاں تو یہاں تو مفرد نہیں ہے نا یہاں تو دو قضیہ ہیں تو جو قضیہ پہلے اس کا نام مقدم جو قضیہ بعد میں اس کا نام دالی ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح سب کو آئیے آپ کتاب پر دیکھئے بھئی سبق سیون تیسرا سبق قضیہ شرطیہ کی بحث قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا تو سورج نکلے گا ایک قضیہ ہے اور دن ہوگا دوسرا قضیہ ہے یا جیسے زید یا تو پڑا ہوا ہے یا ان پڑ ہے زید پڑا ہوا ہے ایک قضیہ ہے اور زید ان پڑ ہے یہ دوسرا قضیہ ہے اور ان میں سے پہلے قضیہ کو مقدم اور دوسرے کو تعلی کہتے ہیں مقدم کا کیا معنی جس کو آگے کیا ہوا ہے یعنی یوں کو آسان لفظوں میں پہلے آنے والا اور تعلی بعد میں آنے والا پھر قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں قضیہ متصلہ اور قضیہ منفصلہ بھئی قضیہ شرطیہ کی یاد رکھئے دو قسمیں ہیں ایک متصلہ ایک منفصلہ متصلہ اتصال سے ہے اتصلا یتصلو اتصالا فہوا متصلم اتصلا اتصال کا معنی ہے جڑنا تعلق ہونا ربط ہونا اور منفصلہ انفصال سے ہے انفصلہ ینفصلو انفصالا فہوا منفصلن دیکھا متصلن اتصلا یتصلو اتصالا فہوا متصلن اس میں فاعل ہے اور قضیہ مذکر ہے یا مونس مونس ہے کہ آخر میں کیا ملی ہوئی ہے گولتا جڑی ہوئی ہے اور گولتا کس کی علامت ہے مونس کی تو قضیہ کا لحظ مونس لہذا اس کی صفت بھی کیا لائے مونس متصلتن مونس لے کر آئے متصل نہیں لائے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ وہی اس میں فاعل ہے لیکن مونس کا صیغہ ہے اسی طرح انفصلہ یا انفصلو انفصالا فہوا منفصل انفصال کا معنی جدہ ہونا الگ ہونا تو اسی سے اس میں فاعل کیا بنا منفصلن اور پھر مونس کا صیغہ بنا دو منفصلتن تو قضیہ متصلتن متصلتن اور قضیتن منفصلت تو یہ متصلہ اور منفصلت دو قسمیں ہیں کس کی قضیہ شرطیہ کی بھئی متصلہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے اتصال کا کیا معنی جڑنا ملنا یہ دیکھو یہ قضیہ شرطیہ ہے اس میں کتنے قضیہ دو یہ پہلا قضیہ اور یہ دوسر اگر آپ ان دو قضیوں میں جوڑ اور اتصال بتلائیں تو اس کو قضیہ متصلہ کہیں گے اگر سورج نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا دیکھا دوسرا قضیہ پہلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے سورج نکلے گا تو یقینی بات ہے کیا ہوگا دن ہوگا یا نہیں تو کس کو بیان کیا جا رہا ہے اتصال کو اور جوڑ کو اور ربط کو کہ پہلا قضیہ ہوا تو دوسرا ضرور ہوگا اس کو قضیہ متصلہ کہتے ہیں جس میں کیا بیان کیا جائے جوڑ اور اتصال کو بیان کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ متصلہ کہتے ہیں اور اگر دو قضیوں کے درمیان انفصال یعنی جدائی کو بتایا جائے تو اس کو قضیہ منفصلہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مثلا زید یا تو عالم ہے یا زید جاہل ہے دیکھا دونوں چیزیں کٹھی ہو سکتی ہیں نہیں یا زید عالم ہوگا یا جاہل ایک وقت میں ایک ہی چیز ہے تو اس میں دیکھو کس کو بیان کیا جا رہا ہے انفصال کو کہ ان دو قضیہ میں دیکھو ادھر دیکھو یہ قضیہ ہے قضیہ شرطیہ ہے کتنے قضیہ ہیں تو اس میں دو قضیہ ہو گئے یہ پہلی قضیہ کیا زید یا تو عالم ہے دوسرا قضیہ کیا یا جاہل اب مجھے بتائیے دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں نہیں انفصال اور جدائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر پہلا ہوا تو دوسرا نہیں ہو سکتا اور اگر دوسرا ہوا تو پہلا نہیں ہو سکتا اس کو یہ کیا ہے انفصال اور جدائی تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ منفصلہ کہیں گے تو قضیہ متصلہ نام سے پتہ چل رہا ہے اس میں کیا بیان کیا جائے گا اتصال اور جوڑ کو بیان کیا جائے گا دو قضیوں کے درمیان کس کے درمیان دو قضیوں کے درمیان اور قضیہ منفصلہ میں کیا بیان کیا جائے گا انفصال اور جدائی کو بیان کیا جائے گا کس کے درمیان انفصال اور جدائی دو قضیوں کے درمیان کس کے درمیان پھر دو ہرائیں بھئی قضیہ شرطیہ اس میں کتنے قضیہ ہوں گے دو قضیہ اگر ان دو قضیوں میں اتصال اور ربط کو بیان کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ منفصلہ اور اگر انفصال کو بیان کیا جائے قضیہ منفصلہ کس میں انفصال بیان ہوگا دو قضیوں میں کس میں اتصال بیان ہوگا دو قضیوں میں اتصال یا انفصال بیان ہوگا سورت سمجھ میں آگئی اور اس میں یاد رکھو پہچان کیسے ہوگی یہ متصلہ ہے یا منفصلہ بہت آسان پہچان یہ ہے کہ قضیہ متصلہ میں عمون اگر کا لفظ آئے گا کیا آئے گا اگر دورج نکلا ہے تو دن ہوگا دیکھا اگر کا لفظ آیا اور قضیہ منفصلہ میں یا کا لفظ آئے گا کیا آئے گا یا زید یا تو عالم ہے یا جاہل ہے تو یا کا لفظ آئے گا تو اگر کا لفظ آئے تو ویسے بھی آپ غور کر لیں اگر اقتصال کو بیان کیا جا رہے ہیں انفصال کو اسے بھی لیکن اگر ویسے مشکل ہو تو اگر کے لفظ کے دریعے آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں اگر کا لفظہ ہے تو یہ قضیہ متصل اور یا کا لفظہ ہے تو منفصلہ ہے ابھی آپ کو گہرائیں میں لے کے جاتے ہیں یہ منطق آپ کے دماغ کو ہلا دے گی پتہ چلے گا کہ کس کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہے اب دیکھئے بھئی اب قضیہ جو متصلہ ہے اس میں کیا بیان کیا جائے گا اتصال اتصال کو اور قضیہ منفصلہ میں کیا بیان کیا جائے گا انفصال کو اب یاد رکھو یہ جو قضیہ شرطیہ متصلہ کونسا قضیہ قضیہ شرطیہ متصلہ اس کے اندر ایجاب ہوگا یا صلب اگر ایجاب ہے تو قضیہ شرطیہ متصلہ مجبہ کیا ہوگا قضیہ شرطیہ متصلہ مجبہ اور اگر اس میں صلب ہو تو پھر قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہوگا اسی طرح منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں یا وہ مجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا اب کیسے پتہ چلے گا کہ مجبہ ہے یا سالبہ ہے بھئی آپ معنی پر غور کر لیں گے دیکھو ادھر دیکھو یہ دو قضیہ ہیں یہ دو یہ قضیہ شرطیہ ہے نا تو اس میں کتنے قضیہ ہیں یہ قضیہ شرطیہ ہے اس میں یہ دو قضیہ ہیں ان میں اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے کس کو یعنی اگر پہلا قضیہ ہے تو دوسرا بھی ہوگا اگر پہلا پایا جائے اگر سورج موجود ہے تو دن ہوگا تو کیا بیان ہوا اتصال بیان ہوا ہے یعنی اگر کا لفظہ ہے تو یہ کونسا قضیہ ہوا قضیہ اب بھی موجبہ کی بات نہیں میں نے کی اب صرف یہ بتاؤ منفصلہ یا متصلہ یہ متصلہ ہے اب مجھے بتاؤ اگر پہلے قضیہ کے ہونے پر دوسرے قضیہ کا ثبوت ہو تو یہ موجبہ ہوا اور اگر پہلے کے ہونے پر دوسرے کی نفی ہو تو یہ سالبہ ہے کیا بھئی یہ دو قضیہ نا یہ قضیہ شرطیہ ہے یہ کیا ہے میری طرف دیکھو بھئی یہ کیا ہے قضیہ شرطیہ تو اس میں کتنے اجز اس میں دو قضیہ ہیں یہ دو قضیہ اور جب قضیہ متصل ہے تو ان دونوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اتصال ہے اتصال کا کیا معنی ہوتا ہے اگر پہلا ہوگا تو دوسرا دوسرا بھی ضرور ہوگا اگر پہلا ہوگا دوسرا بھی ضرور ہوگا اب اس دوسرے کے اندر اگر اس بات ہے تو یہ قضیہ متصلہ موجبہ اور اگر دوسرے میں نفی ہے تو یہ قضیہ متصلہ سالبہ مثلا اگر دن اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن ہوگا اگر سورج نکلا ہوا ہے یہ پہلا قضیہ دن ہوگا یعنی پہلے کو مانو گے تو دوسرے کو بھی ماننا پڑے گا اگر سورج کی نکلنے کو مانتے ہو تو دین کے ہونے کو بھی اور دین کا ہونا مان رہے ہو یا نہ ہونا معلوم ہوا اعجاب ہے کیا ہے تو یہ قضیہ متصلہ موجبہ ہو اور اگر اس میں نفی ہوتی مثل میں کہتا ہوں اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہوگی اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہوگی دیکھو پہلا قضیہ کیا سورج نکلا ہوا ہے دوسرے قضیہ کیا رات نہیں ہے رات اور دونوں میں جوڑ ہے یا نہیں جب بھی سورج نکلا ہوگا رات نہیں ہوگی دونوں پائے جائیں گے پہلے کیا تھا جب بھی سورج نکلا ہوگا دین ضرور ہوگا یعنی جب پہلے کو مانو گے دوسرے کو بھی ماننا پڑے گا یہاں بھی اسی طرح ہے جب پہلے کو مانو گے دوسرے کو بھی ماننا پڑے گا اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہوگی مانا پڑے گا یا نہیں کہ سورج نکلا ہو رات ہو سکتی ہے نہیں تو پھر رات نہیں ہوگی تو اب مجھے بتائیے اگر سورج نکلا ہو نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہے تو دوسرے قضیے میں کیا ہے نفی ہے یا اس بات ہے نفی ہے تو اس کو کہیں گے قضیہ قضیہ متصلہ صالبہ سورج سمجھ میں آگئے اچھی طرح یہ منطق ہے بھئی ابھی دیکھیں آگے مثالیں آئیں گے آپ کو لطف آ جائے گا بھئی دو قضیوں میں دیکھو اتصال بیان ہو رہا ہے پہلے قضیہ متصلہ میں پہلے قضیہ کے ماننے پر دوسرے کو بھی ماننا پڑتا ہے تو اگر پہلے کے ماننے پر دوسرے کے اس بات کو مانا جائے تو وہ قضیہ متصلہ موجبہ ہے اور اگر دوسرے کے اندر نفی ہے اس نفی کو ماننا پڑے پہلے کے ماننے پر تو اس کو قضیہ متصلہ سالبہ کہیں گے مثال کیا مثال میں نے دی اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہے توجہ ہے میں اب لفظ درہ بدلنے لگا ہوں آپ کی توجہ ہونی چاہیے اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہے اسی کو میں یوں کہوں ایسا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو تو رات ہو وہی بات میں کر رہا ہوں لیکن صرف میں نے لفظ بدل دی ہے ایسی بات نہیں ہے کیسی بات نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو تو رات ہو بلکہ کیا ہوگی دن ہوگا ہے اور یعنی رات نہیں ہوگی تو بات ٹھیک ہے یا غلط ہے صحیح ہے اور سورج کے ہونے پر رات کے ہونے کی بات کی گئی ہے یا نہ ہونے کی بات کی گئی ہے تو یہ کونسا قضیہ ہوا قضیہ متصلہ سالبہ تو سورج سمجھ میں آگئی ایسی بات نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو تو رات ہو بلکہ رات نہیں ہوگی دوسری مثال دو دوسری مثال اگر زید انسان ہے اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے اب پتہ چلے گا بھئی اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے بھئی اگر پہلی بات مانتی ہو کہ زید کون ہے انسان ہے تو پھر ماں دوسری بھی ماننی پڑے گی جب انسان ہے تو لازمی بات ہے وہ گھوڑا نہیں ہے تو دونوں میں کیا بیان ہو رہا ہے اتصال بیان ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اتصال بیان ہو رہا ہے اور کونسا ہے متصلہ متصلہ صالبہ ہے یا یوں کو ایسی بات نہیں ہے کہ زید انسان ہو تو گھوڑا بھی ہو ایسی بات کہ زید انسان ہو تو گھوڑا بھی ہو بلکہ گھوڑا پھر وہ نہیں تو یہ بھی کونسا ہوا متصلہ صالبہ ہوا اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی اچھا اب دیکھیں بھئی ذرا کتاب پر قضیہ شرطیہ کے دو قسمیں ہیں ایک قضیہ متصلہ اور قضیہ منفصلہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ اس میں یہ بات ہو کہ ایک قضیہ کے تسلیم کر لینے پر تسلیم کر لینے یعنی مان لینے پر ایک قضیہ کے مان لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو اگر ثبوت کا حکم ہوگا تو متصلہ موجبہ کہلائے گا جیسے اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا دیکھو اس قضیہ میں زید کے انسان ہونے پر اس کے جاندار ہونے کا حکم کیا گیا ہے تو یہ کیا ہوا متصلہ موجبہ اور اگر نفی کا حکم ہو تو متصلہ سالبہ ہوگا جیسے اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے دیکھو اس قضیہ میں زید کے انسان ہونے کی صورت میں اس کے گھوڑا ہونے کی نفی کی گئی ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اسی طرح یاد رکھئے قضیہ شرطیہ منفصلہ قضیہ شرطیہ منفصلہ میں نے آپ کو بتلا دیا کسے کہتے ہیں جس میں دو قضیوں کے درمیان جدائی اور انفصال کو بیان کیا جائے مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت ہے یا زید یا تو عالم ہے یا جاہل ہے پھر اس میں بھی اسی طرح ہے اگر انفصال ادھر دیکھو یہ دو قضیہ ہیں اور ان کے درمیان جدائی بیان کی جا رہی ہے تو یہ کونسا قضیہ ہوا منفصلہ یہ قضیہ شرطیہ ہے اس کے اندر دو قضیہ ہیں اور ان دونوں کے درمیان لفظ یا آ رہا ہے یا تو زید عالم ہے یا جاہل تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوا اب دیکھو اگر دونوں کے درمیان جدائی کا اثبات ہو کیا ہو تو یہ قضیہ منفصلہ موجبہ ہے اور اگر جدائی کا سلب ہو تو پھر یہ قضیہ منفصلہ سالبہ ہے منفصلہ مثلا میں کہتا ہوں یا تو زید عالم ہے یا جاہل ہے دیکھو زید کے عالم ہونے جدائی کیا گیا ہے یا جدائی کی نفی کی گئی ہے جدائی کیا گیا ہے یہ دونوں میں سے ایک وقت میں ایک چیز ہوگی کیا ہوگا یا عالم یا کیا ہوگا جاہل دونوں اکٹھے نہیں تو جدائی کو ثابت کیا جا رہا ہے یا ختم کیا جا رہا ہے جدائی کو ثابت کیا جا رہا ہے اور اگر جدائی کو ختم کیا جائے تو پھر یہ قضیہ منفصلہ سالبہ ہوگا مسئلہ ایسا نہیں ہے توجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن ہو جی اب پتہ چلے گا کس کو بات سمجھ میں آئی ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن ہو اب دیکھو ذرا تفصیل میں بیان کرتا ہوں سنو ایک پہلا قضیہ کیا اگر ایسا نہیں ہے اس کو تو ذرا ایک طرف رکھ دو سورج نکلا ہو دوسری طرف کیا ہے دن ہو اب مجھے بتاؤ سورج کے نکلنے اور دن کے ہونے میں جدائی ہے یا اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو لفظ یا بیچ میں آتا ہے یہ کس لیے آتا ہے جدائی کے لیے آتا ہے تو میں نے دونوں کے درمیان یا لے آیا پہلا کیا ہے سورج نکلا ہے دوسرا کیا ہے دن موجود ان دن میں تو جدائی نہیں لیکن میں بیچ میں کیا لے آیا یا اور یا کس پہ دلالت کرتی ہے جدائی پر اب اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے میں شروع میں نفی لے آیا ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو یا دین ہو یعنی دونوں الگ الگ ہو ایسا نہیں ہے دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں بلکہ اکٹھے ہوتے ہیں بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئی اور مثالو یہ شئے یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر پہلا قضیہ کیا یہ چیز درخت ہے دوسرا قضیہ کیا یہ پتھر ہے مجھے بتاؤ یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں یہ درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو ایک ہی چیز نہیں جو درخت ہے وہ پتھر نہیں جو پتھر ہے وہ درخت نہیں تو ان دونوں میں مجھے بتاؤ یہ چیز یا تو درخت ہے یا کیا ہے پہلا قضیہ کیا یہ چیز درخت ہے دوسرا قضیہ کیا اور بیچ میں کیا لائیا یا تمہیں نے جدائی کو ثابت کیا یا نفی کی ثابت تو یہ کیا ہوا قضیہ منحسلہ موجبہ دوسری مثال لیں دوسری مثال لے لیں ایسا نہیں ہے کہ آپ صرفی و نحوی ہوں یا منطقی ہوں توجہ ہے دماغ حاضر ہے سب کے ایسا نہیں ہے ذرا اس ایسا نہیں کو ایک طرف رکھ دو آپ صرفی و نحوی ہیں یا آپ منطقی ہیں اب مجھے بتائیے پہلا قضیہ کیا آپ صرفی و نحوی ہیں دوسرا کیا آپ منطقی ہیں مجھے بتائیے کیا ان دونوں میں جدائی ضروری ہے جو صرفی و نحوی و منطقی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے معلوم ہے ان میں جدائی نہیں لیکن میں تو بیچ میں یا لائیا ہوں آپ صرفی و نحوی ہیں یا منطقی ہیں تو بیچ میں یا لائیں تو یا تو کس پر دلالت کر رہی ہے جدائی پر تو اس جدائی کی نفی کے لئے شروع میں میں کیا لے آیا ایسا نہیں ہے کہ آپ صرفی و نخبی ہوں یا آپ منطقی ہوں تو یہ کونسا ہوا پہلے بتاؤ متصلہ منفصلہ یارے یارے یہ کونسا قضیہ ہے منفصلہ پھر منفصلہ میں کیا ہے سالبہ ہے قضیہ منفصلہ سالبہ ہے اچھا پھر ذرا ان مثالوں پر آؤ ادھر دیکھو ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج اگر نہیں لانا ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہو یا دن موجود ہو سورج نکلا ہوا ہو یا دن موجود بتاؤ ان میں جدائی ہے سورج کے نکلنے میں اور دن کے موجود ہونے میں کوئی جدائی ہے نہیں جب سورج ہوگا لیکن میں درمیان میں کیا لائیا ہوں یا لائیا ہوں اور یا تو کس پہ دلالت کا تھی جدائی پہ تو لہذا میں شروع میں کیا لے آیا نہیں ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہو یا دن موجود ہو سورج سمجھ میں آگئے یوں کرو شکل بدل لو ذرا شکل بدل لو اس نہیں کو وہاں سے اٹھاؤ پہلے یا دوسرے کے ساتھ جوڑ دو سورج نہ نکلا ہوا ہو یا یا دن موجود ہو ہاں اب بتائیے اب انفصال ہے کہ نہیں سورج نہیں نکلا سورج نکلا ہے پھر تو دن ہونا چاہیے تو سورج اور دن تو سورج نہیں نکلا ایک طرف قضیہ کیا بن گیا سورج نہیں نکلا اور دوسری طرف کیا ہے دن موجود ہو تو دونوں میں جدائی ہے یا نہیں جدائی ہے اکٹھے نہیں اور سورج نہ نکلا ہو تو دن نہیں ہو سکتا دونوں الگ ہیں ایک طرف ہے سورج نہیں نکلا دوسری طرف ہے اچھا یوں کرو اس نفی کو اٹھا کر دوسرے کے ساتھ جوڑ دو کیا تھے قضیہ پھر وہی پہلا قضیہ دوھراؤ ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو یا یا دن موجود ہو اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے ختم کر دو اور اس نہیں کو لے آؤ دوسرے کے ساتھ لاکر جوڑ دو سورج نکلا ہو یا دن موجود نہیں ہو یا دن موجود نہیں ہے یوں کرو سورج سورج نکلا ہے یا دن موجود بات بن گئی ہے نہیں بن گئی یا تو سورج نکلا ہوا ہے یا دن بات صحیح ہے کہ نہیں تھک گئے تھک گئے پھر سنو دوبارہ سے سنو ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو یعنی ان دونوں میں انفصال نہیں ہے اب اس ایسا نہیں ہے اس نہیں کو یہاں سے ختم کرو اور ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ لاکر جوڑ دو پہلے پہلے کے ساتھ جوڑ لو پھر دوسرے کے ساتھ جوڑ لو آپ دیکھیں گے اب بات بالکل واضح ہو گئی سورج نہیں نکلا ہے یا دن موجود ہے سورج نہیں نکلا جب نہیں نکلا تو پھر کیا ہے سورج نہیں نکلا ہے یا تو پھر جب سورج نہیں نکلا تو رات ہے نا تو گوئے یوں کہے لو رات ہے یا دین ہے بات بن گئی ہے نہیں بن گئی نہیں سمجھ میں آئی پھر سنو پھر سنو ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دین ہو تو ان میں سورج کے ہونے اور دین کے ہونے میں میں کیا لے آیا اور یا تو کس لیے آتی ہے حالانکہ اس میں تو جدائی نہیں ہے سورج نکلا ہو یا دین ہو اس میں سے ایک بات تو نہیں ہوگی یہ تو دونوں ہوں گی تو میں تو یا لے آیا اور یا تو کس لیے آتی ہے جدائی اور جدائی تو یہاں ہے نہیں تو لہذا شروع میں کیا لے آؤ ایسا نہیں ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو یا دن نہ کیوں لارے یا دن ہو ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو یا دن ہو اچھا یوں کرو ایسا نہیں ہے وہاں سے ایسا نہیں کو ختم کرو اور پہلے والے کے ساتھ نہیں جوڑ دو سورج نہیں نکلا ہے یا دن ہے سورج یا دن ابھی بات نہیں سمجھ میں آرہی اچھا اس سورج نہیں نکلا ہے اس کو بدل دو کس سے جب سورج نہیں نکلا تو کیا ہے رات ہے یا دن ہے بات بن گئی ہے یا نہیں بن گئی دیکھا وہی بات تھی دیکھو اسی کو منطقی ذرا مشکل رنگ میں کر رہا ہے اچھا اب ذرا دوسرے کے ساتھ نہیں کو لاؤ پھر وہی پہلا جملہ لاؤ پہلا جملہ کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہے یا دن موجود ہے اب ایسا نہیں کو ختم کرو اور نہیں کو کس کے ساتھ جوڑ دو دن کے ساتھ سورج نکلا ہے یا دن موجود نہیں ہے سورج نکلا ہے دن موجود نہیں ہے اچھا سورج نکلا کسی کس والے کو بدلنا چاہتے ہو جس کو بھی بدل لو بات ایک ہی ہے پہلے کو بدلنا چاہتے ہو پہلے بناو جملہ کیا بنا یہ یاد رکھو بار وار سورج نکلا ہے یا دن موجود نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے کو بدل لیتے ہیں سورج نکلا ہو تو کیا ہوتا ہے دن موجود ہے یا دن موجود نہیں ہے بات بن گئی یا نہیں اچھا چلو پہلے کو نہ بدلو اسی طرح پھر بولو جملہ کیا ہے سورج نکلا ہے یا دن موجود نہیں ہے اچھا دن موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہے رات ہے تو سورج نکلا ہے یا رات ہے بات بن گئی یا نہیں بن گئی دیکھا اسی بات کو انہوں نے ذرا مشکل رنگ میں کہا تھا اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی تو اگر یا کس لیے آتا ہے جدائی بیان کرنے کے لیے تو اگر جدائی کو بیان کیا جائے یا کے ساتھ تو اس کو کیا کہیں گے منفصلہ مجیبہ اور اگر جدائی کی نفی کی جائے یا کے ساتھ تو منفصلہ کہیں گے سورہ سمجھ میں آگئی جیسے ابھی مثال آئی سورہ نکلا ہے یا دن موجود نہیں ہے یہ کونسا ہوا سالبہ ہوا نفی آرہی ہے یا نہیں تو ایک میں نفی آئے گی اس میں سالبہ کے اندر سورہ سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ اس میں دو چیزوں کے درمیان علیت گی اور جدائی کے ثبوت یا نفی کا حکم کیا جائے یعنی ان میں جدائی موجود ہے یا موجود نہیں ہے آگے کتاب پر دیکھئے اگر جدائی کا ثبوت ہو تو اس کو منفصلہ موجبہ کہتے ہیں جیسے یہ شیعہ یا تو درخت ہے یا پتھر ہے دیکھو اس قضیہ میں درخت اور پتھر کے درمیان جدائی ثابت کی گئی ہے کہ ایک ہی شیعہ درخت اور پتھر دونوں نہیں ہو سکتی اور اگر جدائی کی نفی کی گئی ہو تو اس قضیہ کو منفصلہ سالبہ کہتے ہیں جیسے یوں کہیں یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا یعنی یہ یوں ہونا چاہیے تھا بھئی ایسی بات نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا یعنی ان دونوں باتوں میں جدائی نہیں بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں سورج بھی نکلا ہو اور دن بھی ہو تو انفصال کی کیا ہوگئی نفی ہوگئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کتاب میں یہ جو مثال ہے جیسے یوں کہیں یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا یہ مثال درست نہیں ہے بھئی سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا یہ یا کیا بیان کر رہی ہے جدائی اور حالانکہ سورج کے نکلنے اور دن کے ہونے میں کوئی جدائی ہے نہیں تو پھر یوں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا تو ایسا نہیں ہے یہ شروع میں ہونا چاہیے میرا خیال یہ ہے یہ جو عبارت ہے نا کتاب کی یوں کہیں عبارت پر نظر ہے یوں کہیں یہ میرا خلق کہیں نہیں ہے نہیں ہے لفظ کتابت کی غلطی ہے نہیں یوں نہیں یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا ایسا نہیں ہے یوں نہیں کا کیا معنی ایسا نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا اب بات ٹھیک ہو گئی یا نہیں تو یہ کہیں کے بجائے نہیں ہونا چاہیے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے یہ کہیں کے بجائے کیا ہونا چاہیے نہیں کا لفظ ہونا چاہیے دیکھا آگے خود بھی بتلا رہے ہیں یعنی ان دونوں باتوں میں جدائی نہیں بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں دیکھا دیکھا جدائی نہیں معلوم ہے یہاں نہیں کا لفظ موجود ہے لیکن کتابت کی غلطی ہے اس نہیں کو لکھنے والے نے کیا لکھ دیا کہیں لکھ دیا بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا بھئی حاصلِ خلاصِ کلام پھر آخر میں سن لو بھئی باقی سبق انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے آپ نے پڑھا قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے اور ان دو قضیوں کے درمیان یا تو اتصال بیان کیا جائے گا یا اتصال کا معنی یہ ہے کہ ایک کے ہونے پر دوسرے کا ہونا یا نہ ہونا ہو یعنی ایک کے ہونے پر ماننا پڑے ایک قضیہ کے ہونے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ متصلہ اور اگر قضیہ شرطیہ کے دو قضیوں کے درمیان انفصال اور جدائی کو بیان کیا گیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ منفصلہ یعنی ایک کے ہونے پر دوسرا نہیں ہوگا اور میں نے نشانی بتلائی کہ قضیہ متصلہ کے اندر اگر کا لفظ آئے گا عموما اور منفصلہ میں یا کا لفظ آئے گا اور پھر یہ دو جو قضیہ ہیں چاہے متصلہ ہو یا منفصلہ ان میں سے پہلے قضیہ کو کیا کہیں گے مقدم اور دوسرے کو کیا کہیں گے تالی تو قضیہ متصلہ میں مقدم کو مان لینے پر تالی کو بھی ماننا پڑے گا اور قضیہ منفصلہ میں مقدم اور تالی میں سے ایک کو مانیں گے تو دوسرا ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئی کیونکہ وہاں یا کا لفظ آ رہا ہے کہ پہلی بات ہے یا دوسری پہلی بات کو ماننا پڑے گا یا دوسری بات کو ماننا پڑے گا اور پھر آپ نے یہ بھی پڑا کہ قضیہ شرطیہ متصلہ میں اگر پہلے قضیہ کے ماننے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت کو ماننا پڑے تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ متصلہ موجبہ اور اگر پہلے کے ثبوت دوسرے کی نفی کو ماننا پڑے تو اس کو قضیہ متصلہ سالبہ کہیں گے مثلا میں کہتا ہوں اگر سورج نکلا ہے تو دین موجود ہے یہ کونسا قضیہ ہوا متصلہ اور متصلہ موجبہ اور اگر میں کہوں اگر سورج نکلا ہے تو رات نہیں ہے تو یہ کونسا ہوا متصلہ سالبہ ہوا تو اس میں ماننے دونوں پڑیں گے آپ کو البتہ دوسرے میں اگر ایجاب ہے تو اس کو موجبہ کہیں گے اگر دوسرے میں نفی ہے تو اس کو سالبہ کہیں گے اور منفصلہ کے اندر بھی اسی طرح ہے اگر منفصلہ جن دو قضیوں میں انفصال اور جدائی کو بیان کیا جائے اگر اگر دونوں میں انفصال کا ثبوت ہو جدائی کو ثابت کیا جائے تو پھر اس کو منفصلہ موجبہ کہیں گے اور اگر دونوں کے درمیان انفصال کی نفی کی جائے تو اس کو کیا کہیں گے منفصلہ سالبہ انفصال کا ثبوت ہو جیسے مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو تاق ہے یا جہ یا یوں کو یہ موسم یا تو سربی کا ہے یا گرمی کا ہے یا میں کہوں یہ یا تو دن ہے یا رات ہے تو دیکھو یہ دونوں میں جدائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دونوں اکٹھیں نہیں ہو سکتے اور اگر جدائی کی نفی کی جائے مثلا کہا جائے ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو سورج سمجھ میں آگئے تو اگر سورج تو ان میں جدائی نہیں ہے سورج کے نکلنے میں اور دن کے ہونے میں جدائی نہیں اس لئے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوا ہے یا دین موجود ہے اور پھر میں نے طریقہ بتا دیا کہ اس نفی کو اٹھا کر پہلے کے ساتھ جوڑ لو یا دوسرے کے ساتھ جوڑ لو اور پھر ترجمہ اس کے مطابق کر کے دیکھ لو آپ کو بات سمجھ نہیں ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوا ہے یا دین موجود ہے تو نہیں کو سورج کے ساتھ جوڑ لو سورج نکلا ہوا نہیں ہے یا دین موجود ہے سورج نکلا ہوا نہیں ہے جب نہیں ہے تو کیا ہوئی یا تو رات ہے یا دین ہے دیکھا تو ایک میں ثبوت ہے ایک میں کیا ہے نفی ہے تو یہ کیا ہوا قضیہ منفصلہ یا آرہا یا نہیں منفصلہ اور کونسا منفصلہ سالبہ ہے منفصلہ اسی اگر ایسا نہیں ہے اس کو ہم نے جوڑ دیا سورج سمجھ میں آگئے چلیے باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے چلیے بس بہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام ملتے دا ملتے دا ملتے دے ملتے دا ملتے دا ملتے دا ملتے دا ملتے دا получается پسکلی